جماعت اسلامی کا دھرنا تیسر روز بھی جاری ہے جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ گیس بجلی کے بھاری بل تونخہ دار طبقے اور تاجر روپیز ظالمانہ ٹیکس کے خلاف گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کا سلسلہ جاری ہے پوری عوام کو نکلنا چاہیے ساتھ دینا چاہیے یہ ان کے بنیادی مسائل ہے بجلی کا بل ہر گھر کا مسئلہ ہے ٹیکس ناجاز ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر آدمی ان کو اس عواز کو توانا کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے نکلنا چاہیے دھرنے میں شریک شرکا پرعظم دکھائی دیئے دھرنے میں شریک جماعت اسلامی کے کارکنان کا کہنا اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ ہم حافظ صاحب کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں جب تک کہیں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اپنے حقوق کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے جب تک کہ ہم اپنے اس حقوق کا حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے چاہے ہمیں اپنی جانیں دینا پڑے گورنر ہاؤس کراچی کے سر نے دیئے گئے دھرنے میں مختلف سیاسی سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے